رشتے انسانی سمجھ کے سب سے جٹل پہلو ہیں انہیں جتنا سمجھا جائے اتنا ہی کم ہے جہاں آپ ایک انسان کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں وہیں دوسرے کو لگتا ہے کہ آپ نے کون سا اس کے لیے انوکہ کام کر دیا اگر سامنے والے کو آپ کی ہر چیز کو جاننے کی اچھا ہو پرواہ ہو سوال کے جواب کا انتظار ہو آپ کی تھوڑی سی تکلیف کی بھی فکر ہو آپ کیوں اداس ہیں اس کی وجہ جاننے کی اتسکتا ہو تو سمجھ جانا کہ وہ آپ سے گہرا رشتہ چاہتا ہے جب سامنے والا آپ کی کسی بات کو دھیان پور وقت نہ سنے آپ کی کسی چیز میں انٹریسٹ نہ دکھائے آپ کے لگتار فون کرنے پر بھی اس کا جواب نہ آئے یا آپ کے میسیج کا بہت چھوٹا سا ریپلائی دے کر چھوڑ دے تو ذرا رک جائیں کہتے ہیں پرواہ سب کچھ بیان کرتی ہے کوئی بھی رشتہ کڑواہٹ میں نہیں چل سکتا جب آپ کے بیچ صرف اور صرف جھگڑے ہوتے ہیں فون پر بھی کبھی دس منٹ سے زیادہ بات نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے تو صرف گھسے میں تو سمجھ جانا کہ جو سمجھ آپ کا تھا وہ کسی اور نیچورالیا ہے رشتے سمجھ چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ اس کی وجہ چاہتے ہیں اگر سامنے والا آپ کو نظرانداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ انسان جسے سب سے جادہ چاہتا ہے اسے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی سمجھ دیتا ہے یدی سامنے والے نے آپ کو سمجھ دینا چھوڑ دیا ہے تو سمجھ جانا کہ اب اس نے وہی سمجھ کسی اور کو دینا شروع کر دیا ہے جتنی جلدی ہو آپ اس بات کو سمجھ جائیں ورنہ جس دن یہ سچائی آپ کے سامنے آئے گی اس دن آپ اپنا بہت کچھ کھو چکے ہوں گے یہ سب سے بڑا برہم ہے کہ کوئی اکیلہ جی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اکیلے جی ہی نہیں سکتا ہر انسان کو کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے جیسے خیالوں جیسا حالانکہ کچھ لوگ دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے اسی کے جیسے بننے کا ناٹک کرنے لگتے ہیں لیکن یہ راز آگے چل کر کھل جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کے پریم کے رشتے کا ایک اہم حصہ ہے سمجھ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ایک ساتھ دو چار لوگوں سے ٹھیک سے رشتے نہیں چلا سکتے کیونکہ یہاں سمجھ ایک بات دھیتا ہے مان لیجیے ایک لڑکی جب چار لڑکوں سے بات کرے گی تو کیا ہوگا ایک کے ساتھ چیٹنگ دوسرے کے ساتھ باہر گھومنا تیسرے کے ساتھ پھون پر بات کرنا اور چوتھے کے ساتھ سیریس رشتہ نبھانا کیا یہ سمبھو ہے نہیں وہ کسی کے ساتھ سیریس رشتہ نہیں نبھا سکتی کیونکہ سب کو سمجھ دے پانا ہمیشہ کے لیے سمبھو نہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کے چکر میں اس نے ایک بھی رشتہ دل سے نہیں بنا پایا بس سب ٹائم پاس ہی بن گئی غلطیاں صدھاری جا سکتی ہیں غلط فہمیاں بھی صدھاری جا سکتی ہیں مگر غلط سوچ اور غلط نیت کبھی نہیں صدھاری جا سکتی وقت وہ تراجو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا بھجن بتا دیتا ہے انسان کے گڑ نمک کی طرح ہونے چاہیے جو بھجن میں رہتا ہے مگر دیکھتا نہیں اور اگر نہ ہو تو اس کی کمی ترنت محسوس ہوتی ہے سلاح کے سو شبدوں سے زیادہ انبھو کی ایک ٹھوکر انسان کو بہت مجبوط بناتی ہے موسیقی